ایک بار پھر ہم اپنے وقت میں ایک خطرناک جنگ کے گواہ بنے ہوئے ہیں وہی سہمے ہوئے چیختے چلاتے لوگ لہو لہان اور جو زخم جسم پہ لگے وہ الگ اور جو ذہن پہ لگے دلوں پہ لگے وہ زخم الگ زخموں کی اپنی ایک داستان ہے مطرو اور یہ جب بھی کبھی کہیں بھی چیخو پکار ایسی نظر آتی ہے اب یہ الیکٹرونک میڈیا کا سمانہ ہے جب بھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو ایک بار پھر سے دہشت تاریخ ہونے لگتی ہے ہم اب تک انمان لگاتے تھے کہ پرتم بشو جد میں دوسرے بشو جد میں کیا ہوا ہوگا ناغہ ساکی ہیروشیما کے لوگ اب بھی جس دن وہاں پر انومم پھینکا گیا تھا اس دن کو آج بھی یاد کرتے ہیں اور اس دن پر خاص طور سے وہاں پر کارکرم آیوجت ہوتے ہیں بہت ساری بحث مباحثے ہوتے ہیں چرچائیں ہوتی ہیں اور یہ سنکل بھی لیے جاتے ہیں کہ ہم ایک سب بھی دنیا کے ناغرک ہیں اور ہم پوری طرح سے کوشش کریں گے کہ ایسے دن کبھی بھی کسی بھی ملک کی زندگی میں نہ آئے مگر مطلب حالات جو ہیں وہ کئی بار بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور یہ پیچیدگی جو ہے اس حد تک بڑھ جائے گی یہ اس بات کا خدشہ اس بات کی آشنگ کا زیادہ نہیں تھی لیکن ہو گیا روس نے مہا بلی روس کہنا چاہیے مہا بلی روس نے اپنے ہی ایک عطیت والے حصے یوکرین پر حملہ بول دیا ہے اور وہاں تباہی کا منظر جو ہے وہ جب بھی آپ ٹی بی سکرین پر خبروں کا سلسلہ شروع کریں گے تو وہ آپ کو دہلا دے گا بہت زیادہ وہی سین جو ہم پڑھتے تھے کتابوں میں وہ آج پھر سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑی خطرناک ستی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کئی بار من میں یہ بھی آتا ہے ہم لوگ ساہیتے کے لوگ ہیں ساہیتے کے بدیارتی ہیں یہ وہی دیش ہے جو دیش چیخف کا دیش تھا روس آج کا روس عطیت کا سوویت سنگ چیخف کا دیش ٹولس ٹائے کا دیش بورس پاسٹر ناک کا دیش اور مکھائل شولکھوف جس نے وہ دھیرے بہے دون رے نامہ کتنی ہے اپنے ہندی میں بھی اس کا جو تین یا چار کھنڈوں میں ہیں اس کو بھی پڑا ہوگا ترگنیو کا دیش جس کو لے کے بحث ہوتی تھی ترگنیو کے بارے میں اور ٹولس ٹائے کے بارے میں دونوں میں سے کون مہان ہے اس بات کو لے کر ہمارے دیش کے سائیتے کاروں میں بھی بحث ہوتی رہی ہے اور اس میں وشیش روپ سے پریم چند کا نام بھی آتا ہے تو پریم چند کو ترگنیو بہت پسند تھا چیخو زیادہ پسند تھا یہ چیزیں ہم لوگ ان لیککوں کو جیتے رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی لیکک زندہ ہوتا تو اپنے ہی ملک کے نیترتو کے خلاف آواز اٹھانے کے الزام میں اسے دھرد بچا گیا ہوتا اور وہ بھی زندہ نہ بچتا حالات ایسے ہو گئیں بہت دنیا بڑی بدل چکی ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ دنیا پوری کے پوری ایک گاؤں ہے the whole world is a village ہم اس کو گاؤں کی سنگیہ دیتے ہیں لیکن اب اس گاؤں میں کہیں بھی اگر کوئی بھی مکان دھہتا ہے کوئی کہیں چیخو پکار مچتی ہے تو اس وقت لگتا ہے کہ ہمارے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور اگر روس مہمبلی روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روس کی زندگی جو ہے وہ درہم برہم نہیں ہوئی وہاں کی جو مدرہ ہے روبل اس کی جو قیمت ہے انتر راشریہ بازار میں اب تک کے سب سے نیچے درجے پر پہنچ چکی ہے بے شک حملہور ہے مہمبلی روس لیکن حملہور ہونے کے باوجود وہ ید کے سینک سے اپنے ہی ٹینکوں کی دہشت سے وہ بھی بچ نہیں پا رہا اور مطروں ایسے حالات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بات کسی کو یاد نہیں ہے کہ یوکرین میں عدبی کندر بھی ہوں گے ساہتے کار بھی ہوں گے کبھی ہوں گے انہوں نے کیا کیا وہ بچے یا نہیں بچے اس بات کا حساب کتاب کرنے کا بھی وقت ہی کسی کے پاس نہیں ہے وہاں کے ساہتے کے بارے میں کہیں کوئی چرچہ نہیں ہوتی جدے پیس سوویت سنگ کے جتنے بھی دیشیں لگ ہوئے تھے ہر دیش میں چاہے اکریمیا تھا چاہے وہ لٹیویا تھا یا دوسرے دیش تھے سب کے اپنے اپنے ساہتے کے کندر تھے کیونکہ یہ اس وقت ٹولست آئے اور یہ لوگ جو ہیں صرف یہ نہیں تھے کہ یہ ایک دیش کے ایک حصے کے تھے وہ سب حصوں میں فیلے ہوئے تھے ان کا پربھا پربھا منڈل سبھی دیش کے سبھی جتنے بھی کھنڈ تھے ان سبھی کھنڈوں میں فیلہ ہوا تھا جورجیا میں بیتا وہاں میں ٹولست آئے کی بہت ساری یادیں جو ہیں وہ سے جڑی ہوئی ہیں تو جتنے بھی دیش سوویت سنگ میں وہ لال سلام والے سوویت سنگ میں جتنے بھی دیش شامل تھے جو بعد میں الگ الگ دیشوں کے روپ میں استطعہ میں آئے جن میں یوکرین بھی الگ استطعہ میں آیا ان سب میں سائی تک ابھی روچیاں لیکھن اور پاتھن کا پتھن کا جو معاملہ تھا بہت دیر سا چلتا رہا اور یہ سلسلہ کبھی بھی رکا نہیں مطرو ایسے ماحول میں اکثر ایک نظم بھی یاد آتی ہے قویتائیں تو بہت لیکھیں گئیں جد پہ بہت زیادہ اپن نیاز بھی لکھے گئے لیکن ساہید کی نظم یہ ایک ساموہک سندیش ہے جد کے بارے میں نظم بہت پرانی ہے لیکن یہی ایک اچھی نظم کی اچھی کرتی کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ کالجائی بن جاتی ہے محابرہ بن جاتی ہے اور جنگ بھارت اور پاک کے بیچ میں تھی تب جو ساہر کی نظم آئی تھی اور اس سے پہلے بھی اگر دیتی ہے مہاید کے سامنے بھی کچھ نظمیں لکھی گئیں اور شائروں کے دوارہ بھی سب کا سندیش ایک ہی تھا جو ساہر کی اس نظم میں ہے کہ خون اپنا ہو یا پرائیہ ہو خون اپنا ہو یا پرائیہ ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پر گریں کہ سرحد پر بم گھروں پر گریں کے سرحد پر کہ روح تعمیر نرمان کی روح روح تعمیر زخم کھاتی ہے کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے کھیت اپنے جلیں کی اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے اور ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کہ ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانج ہوتی ہے اور فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ زندگی میتوں پہ روتی ہے کہ زندگی میتوں پہ روتی ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے کہ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی اور آگ اور خون آج بکشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی آگ اور خون آج بکشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ تلتی رہے تو بہتر ہے اس لیے اے شریف انسانوں جنگ تلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کی آنگن میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے تو مثلا بڑا ایک سندیش ہے اس نظم میں اور یہ سندیش کسی بھی کال کھنڈ کی لڑائی کے لیے ید کے لیے ہنسا کے لیے یہ بلکل سار تک دکھتا ہے کہ اس کو اس کو محسوس کرنا چاہیے اور آج تیتی یہ ہے کہ جارجی اور روس یوکرین اور روس کا کوئی مقابلہ اپس میں نہیں ہے جہاں تک سینیا کشمتہ کا سوال ہے روس کی سینیا کشمتہ یوکرین سے کئی گنا زیادہ ہے کئی گنا زیادہ ہے مارک کشمتہ زیادہ ہے اور یوکرین چاہے بھی تو وہ روس کی دھرتی پر فیلحال آگ اگلنے میں اس پوزیشن میں اس تیتی میں نہیں ہے کہ وہ آگ اگل سکے وہاں پر وہاں پر اس کے بم برشا کر سکے اور اگر ایسی بات کوئی ہو جاتی اور عیشور نہ کرے کہیں یہ بم کچھ ماسکو پہ بھی گرتے کچھ تاجکن میں گرتے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر یہ سارے کے سارے جو سمرتیاں سنجھوئے ہوئے ہیں چیکف کی یا ترگنیب کی یا ٹالس ٹائے کی تو وہ کہاں بچتی جنگ اپنے آپ میں ایک ابھی شاپ ہے اس بات کو محسوس تو سبی کرتے ہیں جانتے بھی سب ہیں لیکن جو مہام علی ہے وہ بلکل یہ نہیں چاہتا کہ اس کے آس پاس کسی بھی کمزور خطے کسی بھی کمزور پردیش یا کسی بھی کمزور دیش کے اوپر کسی بڑی اور شکتی کا کوئی بھی اڈا بنیں صرف اس بات کے لیے کہ یوکرین کہیں ناٹو اور امریکہ اور برٹین کی زد بھی نہ آ جائے ان کے پربہو میں نہ آ جائے ان کے پربہ منڈل میں نہ آ جائے صرف اس لیے اس ملک کو نیس نابوت کرنے کی بات یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے روس اس وقت بھی مہاملی ہے عطیت میں بھی جب شیت ید جسے کوڑوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جب وہ چھڑی تھی برسوں تک چلی تھی دشکوں تک چلی تھی تب اس کوڑوار میں بھی اس کا حصہ تھا اور اس وقت بھی مہاملی تھا آج بھی اس وقت سوویت سنگھ کے روپ وہ جانے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس بات کا کوئی بھی تھوس ہمارے پاس اس بات کے خلاف کوئی تھوس دلیل ہوگی بھی تو اسے سویکار کون کرے گا شکریہ